ایکسپرٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ پیبلز پارٹی اور نون لیگ کے ریکارڈ کی جانج پرتال کریں ابھی تک تو خیر انہوں نے کوئی ریکارڈ ہی جمع نہیں کروایا پی ایم ایل این نے چار سال سے زائد کا اصعہ ہو چکا ہے جس سے حقائق قوم کے سامنے آئیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور ان کے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس بول رہے ہیں یعنی بارہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں سات اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیبلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کروائے ہیں ان میں چھپائے ہیں اور ان اکاؤنٹوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہوئی ہوئی ہیں تو یہ حقائق جو ہیں وہ سامنے لانا ضروری ہے یہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کی بھی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن ایکڈ دو ہزار سترہ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور سپریم کورڈ کے فیصلے کی بھی جو حنیف عباسی کیس میں آیا تھا اس کی بھی ضرورت ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کیس میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹس اور فیننشل ایکسپرٹس کو سکرونڈنی کمیٹی میں ساتھ ریکارڈ کو بیٹھ کر دیکھ کر جانج پرتال کی اجازت دی گئی ہے تو ہمیں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانج پرتال جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک نئی ریاضی دان سامنے آگئے ہیں اس میں راجہ فاروق ایدر شاید خاکان عباسی اور رستو احسن اقبال صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ لاکھ بورڈ لیئے تو ہماری چھے سیٹیں آئی ہیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ساڑھے چھے لاکھ بورڈ لیئے ہیں تو ان کی جو ہے وہ پچیس سیٹیں آئی ہیں تو میرا ان سے بڑا سادہ سا سوال یہ ہے کہ آپ نے دو ہزار تیرہ میں ایک کرو اور تالیس لاکھ بورڈ لیئے تھے تو آپ کی ایک سو پچیس سرزائے سیٹیں تھی ہم نے چھتر لاکھ ووڈ پی ٹی اے نے لیے تھے ہماری پچیس سیٹیں تھی تو اس وقت آپ کی یہ ریاضی اور آپ کا یہ حساب جو ہے وہ کہاں چلا گیا تھا کوئی ہوش کے ناخن لیں آپ کو آپ کے بیانیاں کی وجہ سے شکست ہوئی ہے جو بیانیاں مریم صفدر کشمیر کے اندر لے کے گئی وہ کشمیر جس کشمیر کے اندر لوگ امن پسند ہیں وہ لوگ جو شہدہ کی سرزمین ہے وہ کشمیری جو اپنی ازادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہاں پر جا کر آپ کشمیریوں کے سفیر اور کشمیریوں کے جو سچے وکیل وزیر آدم عمران خان کو حرف تنقید بنا لیتے ہیں لیکن آپ اپنے انکل مودی کو یہ بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ نواز شریف نے منع کیا ہوا تھا نہ آر ایس ایس کی آرڈیالوجی کو کنڈیم کرتی ہے مریم وہاں پر نہ ہی جا کر حریت رہنماؤں کی حمایت میں کو بیان دیتے ہیں اوپر سے راجہ فاروق حیدر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شکست کے بعد شاید اپنا جو ہے وہ ذینی توازن کھو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیری غلام ہیں وہ بھئی میرا آج سے یہ سوال ہے پانچ سال آپ نے حکومت کی تو کیا وہ حکومت آپ کو غلامی کے ذریعے ملی تھی کرنے والی بات کریں کو ستر سال سے زائد ہو گئے کشمیریوں نے سٹرگل کی ہے ان کی سٹرگل کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں کیا برہان وانی کی قربانیاں غلامی کا نتیجہ ہیں کیا امیر وائز عمر فاروق سید علی گلانی یاسین ملک آسیہ اندرابی اور اس سے دو حریت رہنماؤں جنہوں نے آج تک کشمیر کے اندر قربانیاں دی ہیں جو کشمیر کے ہمارے لاکھوں شہدہ ہیں جو ان کے خاندان ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں مقبودہ جمہو کشمیر کے ازاد جمہو کشمیر مقبودہ جمہو کشمیر ساتھ جڑے ہوئے ہیں احساسات ایک ہیں جذبات ایک ہیں رشتے داریاں لوگوں کے ساتھ ہیں آپ پورے کشمیریوں کو غلام کہہ رہے ہیں آپ کسی جو سوچ ہے اس کو کشمیریوں نے پچیس جولائی کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو مسترد کیا ہے مجھے اگر وہ آپ گیلپ کا سروے دے دیں سروے ذرا مجھے گیلپ کا دے میں آپ کو دکھاؤ آپ کو دیکھیں کہ یہاں پر چوتالیس فیصد گیلپ کا جو سروے آیا چوتالیس فیصد اس کے اندر جو پی ٹی آئی کی حمایت تھی یہ میرے سامنے گراف موجود ہے کہ الیکشن سے پہلے چوتالیس فیصد ووڈ جو ہے حمایت پی ٹی آئی کی تھی بارہ فیصد حمایت نونلی کی تھی نو فیصد حمایت ٹی ویلز پارٹی کی تھی نہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہمارے ساتھ تھا نہ نونلی کا مقابلہ ہمارے ساتھ تھا البتہ پیپلز پارٹی اور نونلی کا مقابلہ تھا دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور یہ آئندہ بھی دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے لڑا کریں گے ان کی لڑائی صرف اپوزیشن لیٹر بننے کے اوپر ہوگی کیونکہ ان کا جو بیانیاں ہے وہ اداروں کے خلاف ہے ان کی ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں الیکشن سے ایک روز قبل وہ مودی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے وہ مودی جو اسی لاکھ کشمینیوں کو جس نے پبندے سلاسل بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو پر مظالموں کے پہاڑ ڈھا دیئے ہیں پکڑ کے اسی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو پرموڈ کرتے ہوئے جو ہندویتوہ کی بیس کے اوپر موجود ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ جا کر را کے ڈیلی ویجر دھیاری دار حمداللہ محب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جس کو پاکستان نے افیشلی اس کے ساتھ ملاقاتیں بین کی ہوئی ہیں وہاں پر نواز شریف بیٹھ کر اس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مودی کا جو مشترکہ بیان ہے جو مودی کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف حملے کروا رہے ہیں وہاں پر آپ بیٹھ کے ملک دشمنوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کشمیر کے لوگ آپ کو منڈیڈ دیں تو کشمیر کے لوگ ازادانہ سوچ رکھنے والے ہیں وہ ازادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے سچے سفیر اور اپنے دلیر وکیل وزیر آدم عمران خان کو منتحب کیا ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی جدوجہد ہے اس جدوجہد کے وہ ہم پوری دنیا میں پرموڈ کرتے رہیں گے اور یہ کیا منطق ہوئی جہاں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے وہاں انتخابہ صافر شفاف ہو جاتے ہیں اور جہاں یہ الیکشن ہار جاتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں دھاندلی ہو جاتی ہے تو یہ اب آپ کا دھاندلی کا رونا دھونا جو ہے وہ نہیں چلنے والا آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اور چیز ہے اور آپ یہ بتائیں کہ شباز شریف ابھی تک کہاں ہیں حمزہ شباز ابھی تک کہاں ہیں کیونکہ وہ کام جو نواز اور شباز نہیں کر سکے وہ مریم صفدر نے ان چند سالوں کے اندر مسلم لیگ نون کا بیڑا گر کر دیا ہے ان کو تباہ و برباد جو ہے وہ اس نے کر دیا ہے کیونکہ جب آپ کا بیانیاں اپنی ذات کے متعلق ہو ابو بچاؤ موہم کے متعلق ہو تو اس میں پھر آپ نہ یہ قومی نظریہ کو سامنے رکھتے ہیں نہ یہ قومی سلامتی کو سامنے رکھتے ہیں نہ یہ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہر بات وہ کریں گے آپ دیکھیں کہ افغان صفیر کی بیٹی کا غواہ کا بھی معاملہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا زیر تفتیش ہے وہاں پر کھڑے ہوکے وہ بیانات دے رہے ہیں جو بھارت کے اندر ہیڈلائن بننی ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں جو مودی کو پسند آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ انہوں نے کشمیریوں کی سٹرگل کی کو حمایت کی تھی نہ انہوں نے حریت رہنماؤں کو ان کی سٹرگل کو خراجہ تحسین پش کیا اور جو انہوں نے پچھلے پانچ سال میں ازاد جمع کشمیر کے اندر اعتصال کیا لوگوں کا وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو لہذا یہ دھرنے دینے کی کوشش کریں یہ چاہے احتجاج کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عوام نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور کل وزیر اعتم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوگی اختیارات تو آپ کے پاس تھے ایڈمیسٹریشن ساری آپ کے پاس تھی پھر دھاندلی جو ہے وہ کیسے ہو گئی تو لہذا یہ دھاندلی کا منجن جو ہے وہ آپ کا بکنے والا نہیں ہے آپ کو کشمیر کی عوام نے بری طرح سے مسترد کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کا فیصلہ ہے وہ اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے فالو نہیں کیا کیس کو ہم نے چالیس ہزار ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا ہے پندرہ سے زائد ہم نے والیوم جمع کروایا ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہ واہ جماعت ہے جس جماعت کے چارٹرڈ اکاؤنٹنس بھی ایک کیٹیگری کے ہیں جس جماعت کے تمام طرح پیسے بینکنگ چینل سے ریکارڈ ہوتے ہیں پراپر بوک کیپنگ ہے یہی سوال آپ پی ایم ایل این سے پوچھیں پیپلز پارٹی سے پوچھیں جو ہمیشہ انٹرسٹ گروپ سے پیسے لیتے تھے ہم نے تو دس روپے سے لے کر سو روپے سے لے کر میسیب چندہ بہم جو ہے وہ چلائی ہے اور وزیر آدم عمران خان کے اوپر یہ قوم اعتماد کرتی ہے اور لوگوں نے نیا پاکستان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی کیمپین کو پارٹی کو جو ہے وہ چندہ فراہم کیا ہے جہاں تک رہ گی بات آپ نے کہا مہنگائی کے حوالے سے